بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں وچ ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کریں ناظرین اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی ڈیولپنٹ میں سامنے آئی تھی تو میں نے سوچا آئی ایس ایم مارڈ کے تمام انویسٹرز کو خبردار کر دوں با خبر کر دوں جو لیٹس ڈیولپنٹ میرے پاس آئی ہے اس حوالے سے کیونکہ آئی ایس ایم مارڈ کے بہت زیادہ انویسٹرز متاثرین اب رابطہ کر رہے ہیں اور کچھ تو اب مجھے اپنے ویڈیو بیانات بھی بیجنا شروع ہو چکے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کی کچھ خواتین جو لوٹی ہیں ان کے بھی ویڈیو بیانز آنا شروع ہو چکے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کی فی کے لیے پیسے رکھے تھے لیکن ان نصربازوں کی چکنی 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 باتوں میں آ کر وہ اپنی سرمایے سے دوب محروم ہو چکے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ ایک چارٹڈ اکاؤنٹن کے دعویدار نوید اختر کی کمپنی ہے سمارٹ گروپ نے ایک نیا پرومو لانچ کیا ہے دوبی پرومو ہے اس حوالے سے سولہ مارس سے بیس اپریل تک اس حوالے سے بھی ایک ڈیولپنٹ سامنے آئی تھی کہ سمارٹ گروپ اوف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر ان کے خلاف ایف ای ای انٹی کرپشن سرکل کوئٹا نے انکوائری شروع کر دی ہے اور ان کو طلب کر لیا گیا ہے میں نے سوچا آپ کو خبر کر دوں کیونکہ سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں نوید اختر ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے نوصر باز ہیں وہ اب پرومو کی شکل لاکر پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں میں تو حیرت میں مبتلا ہوں کہ کمپنی پاکستان میں کام کر رہی ہے دعوے دار یہ لوگ ہیں کہ ہم ہاؤزنگ پروجیکٹ لا رہے ہیں لیکن دوسری جانب یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ڈالرز میں ہمارے پاس انویسمنٹ کریں تو ہم آپ کے پرومو ہیں وہ بھی دیں گے آپ کو بڑا انام بھی دیں گے تو یہ کہاں کا فیزیکل پروجیکٹ ہے جس میں آپ ڈالروں میں انویسمنٹ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں سے فرانڈ کرتے ہیں آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کہا کہ کوٹ کیس بھی کیا جارہا ہے اب پتہ چلا کہ جی وہ کوٹ کیس کی مد میں لوگوں سے ایک ایک ہزار پیا فیز فصول کی جارہی ہے سٹرام پیپر کی مد میں اب سٹرام آتا ہے چاس روپیہ سو روپیہ اور اس میں بہت زیادہ ہو تو دو سو روپیہ وہ سٹرام وینڈر جو ہے اس ٹائپنگ کے فیز لیتے ہیں لیکن یہ لوگ ایک ہزار پیا لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ آپ ایک ہزار پیا دیں تو آپ کا نام لسٹ میں شامل کیا جائے گا اب یا تو یہ لوگ بھی لوگوں سے پیسے لوٹنے کے چکر میں ہے یا واقعی انہوں نے کیس کرنا ہے یہ تو ٹوینٹیت آف مارچ کو اسلام آدھائی کورٹ میں معلوم ہوگا لیکن آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے آپ کی جو بڑی ڈیولیمنٹ تھی وہ میں نے سوچا آپ تک پہنچا دو وہ بڑی ڈیولیمنٹ یہ آئی ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے خلاف آلریڈی ایف آئی اے کا کمرشل بینکنگ سرکل تو منی لانڈنگ انکوائری کر رہا تھا اب ان کے خلاف انٹی کرپشن سرکل نے بھی انکوائری شروع کر دیا ہے اور مجھے تازہ ترین ابھی اطلاع موصول یہ ہوئی ہے کہ آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکتلا مربط کا نام آپ کو معلوم ہے ای سی ال میں ہے بیرون ملک وہ جا نہیں سکتے تو اب وہ زمینی راستے کے ذریعے بیرون مل ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ذرائع سے مجھے اس چیز کی تصدیق ہویا لیکن جب میں نے شوکتلا مربط کا جو باہر کا نمبر ہے اس پر ٹرائی کیا تو وہ نمبر نہ تو اس پر کال رسیب ہو رہی ہے نہ ہی ویٹس ایپ کال جا رہی ہے تو شوکتلا مربط کے مطلق آخری جو اطلاع مجھے محصول ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ شوکتلا مربط اس وقت بلوچستان میں موجود ہے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ بلوچستان زمینی راستے کے ذریعے شوکتلا مربط کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان سے فرار ہو کیونکہ اس کے خلاف آل ریڈی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں اس کے خلاف اب نیب ریفرنس بھی تیار ہو چکے ہیں شوکتلا مربط کے خلاف ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل نے کوئٹا نے بھی انکوائری شروع کر دیا اور میری جب حکام سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ جو بھی ای ایس ایم مارڈ کا انویسٹر ہے جو بھی ای ایس ایم مارڈ کا متاثرہ شخص ہے وہ اگر ہمیں بائی ڈاگ اپلیکیش بیجے گا اس اپلیکیشن میں جو اس کے ساتھ سٹام پیپر ہوا ہے جو اس کے ساتھ چیک ہوا ہے اس کی فوٹوکاپس لگا کے بیجے گا تو ہم ان کی جو درخواستیں ہیں ان کو انٹرٹین کریں گے اب شوکتلا مربط جو بلوچستان میں بھاگا ہوا ہے دوسری جانب وہ اپنے ملازمین کو کہہ رہا ہے کہ پیر کے روز آپ نے آفیسز اوپن کرنے ہے کیونکہ وہ ایک لالی پاپ دینا چاہتا ہے تاکہ ملازمین کو یہ باور کروایا جائے کہ شوکتلا مربط یہی پہ ہے وہ کہیں نہیں جا رہا ہے لیکن ہمیں جی اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ شوکتلا مربط اس وقت بلوچستان میں ہے اور بزریا زمینی راستہ وہ باہر ملک بھاگنے کی کوشش کرے گا اب کتنی صداقت ہے یہ تو پیر کو معلوم ہوگا کہ کیا شوکتلا مربط واپس اپنے آفیس میں آتا ہے یا وہ بارڈر کے تھرو بھاگے گا اور وہیں پہ گرفتار ہوگا یہ تو کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے میں نے کوشش کی شوکتلا مربط سے اس حوالے سے موقف جان سکو لیکن جو ان کا دبائی کا نمبر ہے وہ نہ تو نمبر اٹینڈ ہو رہا ہے اور نہ ہی اس پر کال جا رہی ہے آئی ایس ایم مارڈ کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل کوئٹا نے ایک انکوائری شروع کر دیا ہے یہ میں کوئٹا کا جو ایڈریس ہے وہ بھی چلا رہا ہوں یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ نے جتنے بھی آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز ہیں اگر انہوں نے کوئی درخواست دینی ہے تو وہ کوئٹا کے ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں ایف آ حوالے سے آئی ایس ایم مارڈ کے جو انویسٹرز ہیں اگر وہ درخواست دینا چاہتے ہیں اس ایڈریس پر بائی ڈاک اپنی درخواست بھیجئے اس کے ساتھ جو سٹام ہے جو چیک ہے اس کی فوٹوکاپیز دگا کے بھیجیں یہ تو ہو گیا آئی ایس ایم مارڈ کے مالک کے مطلق کے یعنی کہ وہ بلچستان میں ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے بیرون ملک بھاگے اب آتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ گروپ کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے لوگوں کے دوکھا دیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ جو بڑے بڑے نوصر باز جڑے ہوئے ہیں راجہ ریاض کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ملک نوید کسی سے ڈھکا چھپا نہیں عمران کیانی رانہ عمران عبداللطیف عامر بشیر عابد چوہان اس کے علماء ملک رزوان اور دیگر کئی بڑے بڑے نوصر باز ہیں جو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب سمارٹ گروپ آف کمپنیز والے بھی آپ کو دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک پروموشن لانچ کی ہے یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ دبی پروموشن ہے اور اس میں یہ دیکھیں سولہ مارسے بیس اپریل تک اور کہہ رہے ہیں جی پرسنل اکاؤن میں پانچ سو ڈالر ہونا چاہیے ڈیریکٹ سیل پندرہ ہزار ڈالر ہونی چاہیے ان کو آپ کلکلیٹ کریں پاکستانی روپیز میں تو آپ کو پتا چل دے گا اور پھر یہ کہہ رہے ہیں یہ سمارٹ لانچنگ پرومو ہے اس حوالے سے آپ کو یہ دوسرا اکس دکھا رہے ہیں محمد نوید اختر سن آف اختر علی ان کا سی این ایسی نمبر ہے ان کا ایڈریس ہے ان کو ایف ای اینٹی کرپشن سرکل نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور انیس مارچ کو دن بارہ بجے کہا ہے کہ آپ پیش ہوں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کیا منی لانڈنگ نہیں کر رہے ہیں آپ جو ڈالروں میں انویسمنٹ اٹھا رہے ہیں وہ کس مد میں اٹھا رہے ہیں نوید اختر کا دعویٰ ہے کہ وہ پراپٹی کا بزنس کر رہے ہیں لیکن نوید اختر کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے نوید اختر صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں نوید اختر بھی پاکستانی عوام کو چونہ لگانا چاہتا ہے نوید اختر نے جس طرح کا فراڈ کیا ہے اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں آپ ان کا ماضی دیکھ لیں آپ ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کتنا ظلم کیا کتنے لوگوں کے گھروں کے چولے جلائے کتنے لوگوں کے گھرے کے جو گھر بار ہے وہ فروخ کیے آپ کو کچھ بتانے کے مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمام نصر بازوں سے آبا خوبی واقف ہے نوید اختر کو انیس مارچ کو فی اے انٹی کرپشن سرکل کوئٹا نے طلب کر لیا ہے اب اگر اس نوٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر نوید اختر فی اے کی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوتا تو اس کے خلاف لیگل پروسیڈنگ سٹارڈ کی جائیں گی کیونکہ ذابطہ فوجداری کی دفعہ ون سیونٹی پور کے طاعت مقدمے کا اندراج بھی ہو سکتا ہے اب نوید اختر کا جو پرومو ہے جو انہوں نے سولہ مارس سے بیس اپریل تک لانچ کی ہے اب وہ دیکھ لیں کہ اس میں ڈالروں میں وہ کہہ رہے کہ آپ کی ڈیریکٹ سیل جو ہے وہ پچیس ہزار ڈالر ہونی چاہیے اور پچیس ہزار ڈالر اگر آپ دو سو سے بھی ملٹیپلائی کریں تو پچیس دنے پچاس بنتا ہے پھر آپ نازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا سکیم کرنے جا رہا ہے نوید اختر اور اس کی ٹیم تو خدا رہا ایسے لوگوں سے بچ کریں آئیے سمارٹ کی جو بڑی ڈیولیپلیمنٹ تھی شوکت اللہ مرود بلوچستان میں ہے پوری کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے پاکستان سے بیرون ملک فرار ہو لیکن خدا رہا ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے آپ اداروں سے رجوع کریں ایف آئی اے کوئٹا کا ایڈریس آپ کو بتا دیا ہے میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ ایف آئی اے کے کوئٹا کے ایڈریس پر اپنی درخواستیں بیجے تو انشاء اللہ ہماری بھی پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو شوکت اللہ مرود سے پیسے واپس لے کے دیا جائیں جو اس نے ایسیٹس بنائیا ہے جو بیرون ملک اس نے پیسے منتقل کیا ہے وہ پیسے واپس منگوا کر جو غریب لوگ ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے کالی انشاء اللہ پروگرام کریں گے شوکت اللہ مرود کے جو گاڑیاں جو بین کی گئی ہیں ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد کی جانب سے اس سوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اگلے پروگرام تک لے اپ پروگرام تک لے اپ ڈیٹ کریں گے